یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پروردگار نے اس کائنات کو اہلِ بیت علیہ السلام صدقے میں خلق کیا اور کائنات کا وسیلہ کے وہ مخلوقات پروردگار کی بارگاہ تک پہنچنا چاہیں تو ان کے لئے بہترین وسیلہ اہلِ بیت علیہ السلام کی زباد مقدسہ ہے یہ وہ بابر کا شخصیات ہے کہ پروردگار ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاوں کو کبھی رد نہیں کرتا یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ ہے جب ہم معصومین علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارتے ہیں تو یہ نورانی مخلوقات اپنے چاہنے والوں اپنے ماننے والوں اپنے سے محبت رکھنے والوں کی مدد کے لئے بھی آتی ہیں اسی زمن میں ایک ایسی دعا ایک ایسا عمل کہ جو خود میرا اپنا تجربہ شدہ اور بزرگ علماء کا کہ جن کی زندگیاں خدمت اہلِ بیت میں بقف ہوئی ہیں ان کا تجربہ شدہ عمل اور انتہائی آسان عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور وہ مشکل سے مشکل کام کو موجزانہ طور پر حل کرنے کے لئے وہ عمل کافی ہے وہ عمل کیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہم ملکہِ اسمت مادرِ حسنین بزت المصطفیٰ حضرتِ فاطمہِ ظاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سے توصل کرتے ہوئے ان سے مدد مانتے ہیں جس کو سیدہ علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ پر یقین ہے کہ وہ مشکل کشائی کرتی ہیں وہ حاجت روائی کرتی ہیں یہ گفتگو ان سے ہے ہم شک کرنے والوں سے انکار کرنے والوں سے ہمارا کوئی نہ کلام ہے نہ ہم ان سے بات کرنا پسند کرتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو کوئی عمل یا کوئی ایسی دلیلیں دیتے رہیں کیونکہ انہوں نے انکار ہی کرنا ہے لیکن جو لوگ حق مانتے ہیں سیدہ کی ذات کو ہم ہماری طرح کہ وہ جیسے ہم حق مانتے ہیں ویسے سیدہ کو جو لوگ بھی حق مانتے ہیں کہ آپ معصومہ ہیں آپ کائنات پر تصرف کرنے کا حق رکھتی ہیں پروردگار نے آپ کو وہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی اپنی رضا اپنی خواہش سے جو چاہیں عمل انجام دیں ان افراد کے لیے ان محبان اہلِ بیعت کے لیے ہمارے معصومین کا سکھایا ہوا عمل کہ جو علماء کی زبانی ان کی کتابوں سے ہم تک پہنچا ہے وہ عمل یہ ہے کہ جو شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو بڑی سے بڑی مشکل ہو دل گھبرا رہا ہو پریشان ہو اندھیرہ نظر آ رہا ہو کہ آگے زدگی میں کیا ہوگا کسی مخصوص مسئلے میں کوئی مشکل پیش آئی ہوئی ہو تو اس کا حل یہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ حضرات میں سے جو بھی یہ عمل کرنا چاہے دو رکت نماز فجر کی طرح سے پڑھنی ہے اس کی نیت یہ ہے کہ دو رکت نماز حدیعہ حضرت فاطمت و زہرہ صلوات اللہ علیہ قربتن اللہ یعنی یہ دو رکت نماز پڑھ کے ہم نے حدیعہ کرنا ہے جناب سیدہ کو فجر کی طرح یہ نماز ہے دو رکت نماز پڑھنی ہے آپ کا دل چاہے الحمد کے بعد کوئی صورت پڑھیں اور اس کے بعد رکوع کریں اس کے بعد سجدہ کریں دوسری حقوق میں بھی ایسے ہی کریں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں قنود پڑھیں رکوع کریں سجدہ کریں اور اس کے بعد تشہد پڑھیں سلام کر کے نماز جب ختم ہو جائے تو تسبیح زہرہ پڑھیں جو تسبیح ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں یہ تسبیح ہم نے پڑھنی ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ تسبیح زہرہ پڑھ کے سجدے میں سر رکھ دیں اور ایک سو مرتبہ کہیں یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیفینی یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیفینی یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیفینی یہ ایک سو مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے پھر اس سجدے میں سر رکھیں پھر چہرے کو سیدھی طرف رکھ کے یعنی سجدہ گاہ پر اپنا سیدھا چہرے کا رخ رکھ کے آپ نے دوبارہ سو مرتبہ یہی الفاظ دورانے ہیں یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیفینی پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے پھر دوبارہ سو مرتبہ یہاں دورانے ہیں پھر اٹھے طرف کا چہرہ رکھ کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے یا مولاتی یا فاطمہ اور اس کے سو مرتبہ اور پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کر آپ نے سو مرتبہ دوبارہ یہ تسبید دورانی ہے یعنی کل پانچ سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور پانچ سو مرتبہ پڑھنے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جانا ہے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کر جو دعا جس مشکل میں آپ گھرے ہوئے ہیں جو حاجت آپ کی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں پروردگار سے سیدہ کے وسیلے سے خداوند کریم دعا کو قبول بھی فرمائے گا اور سیدہ کے صدقے میں وہ مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی وہ حاجت جو آپ کی دل کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور یہ کوئی شک والی بات نہیں ہے تجربے والی بات نہیں ہے یہ یقین والی بات ہے کہ کائنات میں پروردگار کی ذات کے علاوہ اگر کسی کا وسیلہ دیکھ کر کسی کے وسیلے سے دعائیں قبول ہو سکتی ہیں تو وہ مصور حضر و سلام کی ذات ہے اور ان میں بھی سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کا وسیلہ جس کا وجود اس کائنات کے لئے رحمت ہے اور اس وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی یہ کلمہ یہ ورد چلتے پھرتے پر زندگی کا حصہ بنا لیں یا مولاتی یا فاطمہ تو اگیس ہی نہیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ ہماری اور کائنات کی آقا زادی وہ شہزادی وہ ملکہ عصمت اس کائنات کی ملکہ وہ کیسے آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ پھوکر لگنے سے پہلے سنبھل جائیں گے آپ کی تاریخ کی والی زندگی میں ہدایت کے روشنی کے چراغ جلنا شروع ہو جائیں گے اور معلوم ہو جائے گا کہ راستہ کس طرف ہے جو شہزادی سے توصل کر کے شہزادی سے مدد مانگتا ہے شہزادی اسے پھر گمراہ نہیں ہونے دیتی اس کا نقصان نہیں ہونے دیتی یقین کے ساتھ شہزادی کی ذات پر درود بھیج کر یہ عمل کریں گے تو پروردگار آپ کی مشکلات کو حل کرے گا سیدہ آپ کی مشکلات بشاہی کریں گے